اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں والڈ سپورٹس پی ایس ایل سکس کے نئے شیڈیول کا اعلان نئے شیڈیول کا پہلا میچ یکم جون کو کھیلا جائے گا پہلے میچ میں لاہور کلندرز اور اسلامہ باز یونیٹڈ مددے مقابل ہیں گی تمام میچس کراچی میں کھلے جائیں گے گرمی کے سبب میچ کا ٹیم ٹیبل تبدیل کھیلے گئے چودہ میچس تک پوائنٹس ٹیبل پر کراچی کینگ سرے فیرس کوئٹا گلیڈیٹرز دو پوائنٹ کے ساتھ آخری نمبر پر موجود پاکستان سپر لیگ دو ہزار اکیس کے ملتوی شدہ ایڈیشن کے بقیہ بیس میچس کے نئے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے جس میں محض دو دن ڈبل ہیڈر میچس ہوں گے یعنی ایک دن میں دو میچس کھلے جائیں گے اور باقی تمام شیڈیول میں ایک دن میں ایک میچر کھا گیا ہے ان میچس کی ٹیمنگ کیا ہوگی اور ٹورنمنٹ ملتوی ہونے تک ٹورنمنٹ کے ٹاپ بیٹمن اور بولرز کون تھے جبکہ پوائنٹ سٹیبل پر ٹیمو کی آخری پوزیشنز کیا تھیں جہاں پوائنٹ سٹیبل دوبارہ سے اپ ڈیٹ ہوگا یہ سب اسٹیپورٹ کا حصہ ہوگا لیکن پہلے بات کرتے ہیں شیڈیول کی پاکستان کے ریبورٹ کی جانت سے جاری ہونے والے پاکستان سپر لیگ دو ہزار اکیس کے نئے شیڈیول کے مطابق یکم جون کو لاہور کلندر اور اسلام آباز یونیٹڈ ایک دوسرے کے مددے مقابل آئیں گی جس کے بعد اگلے دن ملتان سلطان اور کراچی کنگز کا ٹاکرہ ہوگا جبکہ تین جون کو اسلام آباز یونیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اتریں گی پھر چار جون کو پشاور زلمی اور لاہور کلندر ایک دوسرے کے خلاف میدان میں آئیں گی اور پھر پانچ جون کو دو میچس کے لے جائیں گے پہلے میچ میں کراچی کنگز اور اسلام آباز یونیٹڈ جبکہ دوسرے میچ میں ملتان سلطانس اور کوئٹ آگلیڈیٹرز ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اتریں گی 6 جون کو پشاور ظلمی اور کراچی کنگز جبکہ 7 جون کو کوئٹ آگلیڈیٹرز اور لاہور کلندرز کا آمنہ سامنا ہوگا پھر 8 جون کو ملتان سلطانس اور پشاور ظلمی جبکہ 9 جون کو اسلام آباز یونیٹڈ اور لاہور کلندرز کا آمنہ سامنا ہوگا اس کے بعد دس جون کو کوئٹ ایک لیڈیٹرز اور کراچی کنگز جبکہ گیارہ جون کو ملتان سلطان اور اسلام آباز یونٹیٹ کا ایک دوسرے کے خلاف ٹاکرا ہوگا پھر بارہ جون کو دو میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں کوئٹ ایک لیڈیٹرز اور پشاور ظلمی جبکہ دوسرے میچ میں کراچی کنگز اور لاہور کلندرز کا آمنہ سامنا ہوگا تیرہ جون کو اسلام آواز یونیٹڈ اور پشاور ظلمی جبکہ چودہ جون کو ملتان سلطان اور لاہور کلندرس کے درمیان میچز کھلے جائیں گے پندرہ جون آرام کا دن ہوگا جس کے بعد سولہ جون سے پلے آف کے میچز شروع ہوں گے پہلے کوالی فائر میچ میں پوائنٹ سٹیبل کی ٹاپ ٹو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا جہاں کی فاتح ٹیم فائنل کے لیے برائے راست کوالی فائی کر لے گی جبکہ ہارنے والی ٹیم کو ایلیمنیٹر ٹو میچ کھلنے کا موقع ملے گا سترہ جون کو ایلیمنیٹر ون میچ کھلا جائے گا جس میں پوائنٹ سٹیبل پر تیسے اور چوتھے نمبر پر موجود تیمیں ایک دوسرے کے مددے مقابلہ ہیں گی جس کے بعد اٹھارہ جون کو ایلیمنیٹر ٹو میچ کھلا جائے گا جس میں ایلیمنیٹر ون میچ کی فاتح اور کوالی فائر اک رنر اپ ٹیموں کا آمنہ سامنا ہوگا جس کے بعد بیس جون کو پی ایسل سیکس کا فائنل میچ کھلا جائے گا پی ایسل سیکس میں شریک تمام پلیئرز اور افیشل کو بائیس ماہی سے ایک ہی ہوتل میں کرنٹینہ کی سات روزہ مدد پوری کرنے کا آغاز کرنا ہوگا پی سی بی کے مطابق تین روزہ ٹرننگ سیشن کے بعد یکم جون سے ایون کا آغاز ہوگا اور تمام میچس کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھلے جائیں گے نائٹ میچس کا آغاز رات آٹھ بجے ہوا کرے گا جبکہ ڈبل ہیڈر والے میچس کا پہلا میچ شام پانچ بجے اور دوسرا میچ رات آٹھ بجے شروع ہوا کرے گا پاکستان سپر لیگ کے چھتے ایڈیشن میں چودہ میچس کے نکات کے بعد روڈنامیڈ ملتوی کر دیا گیا تھا جس میں پوائنٹس ٹیبل پر کراچی کینگز چھے پوائنٹ کے ساتھ سرے فیرس تھی جس کے بعد پشاور ظلمی دوسرے، اسلام آباز یونیٹڈ تیسرے اور لاہور قوندرت چوتھے نمبر پر موجود تھیں جبکہ دو دو پوائنٹس کے مالک ملتان سلطانس اور کوئیٹیک لیڈیٹرز بل ترتیب پانچ میں اور چھتے نمبر پر تھی پی ایسل سکس کا ٹورنامین ملتوی ہونے تک ملتان سلطانس کے کپتان محمد عدوان 297 رنز کے ساتھ تاپ اسکورر تھے جن کے بعد کراچی کینگز کے بابا رادم 258 رنز کے ساتھ دوسرے نمبر پر تھے شرجیل خان 200 رنز بنا کر دیسرے جبکہ فخر زمان 189 رنز بنا کر چوتھے نمبر پر تھے اس طرح کوئیٹیک لیڈیٹرز کے سرفراز احمد 185 رنز بنا کر ٹورنامینٹ کے ٹاپ 5 بیٹس فینوں میں شامل تھے اس طرح بولرز میں پشاور ظلمی کے ساکر محمود 12 وکڈوں کے ساتھ سرے فیرس تھے جن کے بعد لاہور کلندر کے شاہن شاہ فریدی اور ملتان سلطان کے شاہن عواز دھنی 99 وکڈوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر تھے جس کے بعد پشاور ظلمی کے وہاب ریاض 8 وکڈیں حاصل کر کے ٹورنامینٹ کے ٹاپ 4 بولرز میں شامل تھے